اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایس پرومیسڈ میں تو فور تھرٹی آگئی لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ میری لائٹ ابھی بھی نہیں آئی تو میں لائٹ آنے کا ویٹ کر رہی ہوں تاکہ میرا وائی فائی چلے اور کنیکشن ذرا اچھا رہی والیکم السلام والیکم السلام آپ سب لوگ جب تک جوئن کریں میں نے کچھ پوائنٹس لکھے تھے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں اور نجم بھائی نجم بھائی نے بھی جوئن کر لیا ہے کیسے ہیں آپ سب لوگ پھر سب نے تیاریاں پکڑی ہوئی ہیں روزوں کی رمضان آ رہا ہے کیا کیا کرنا ہے ہم نے اور ہمیں کیا پتا ہے ہم کیا کرتے آئے ہیں اس بار کیا کرنا ہے اچھا آپ لوگ سب مجھے یہ کلیر کر دیں کہ میری آواز کلیر آ رہی ہے آپ لوگ تک میری آواز ٹھیک آ رہی ہے ہم بھائی کو کنیکٹ کرتے ہیں میں آج میں آپ لوگوں سے بڑی کیونک ہے میں آج میں آپ لوگوں سے بڑی کیونک ہے اٹھا باتیں شیئر کرنے آئی ہوں جو مجھے سمجھ آئی ہے اور اتنی بڑی ہو گئی اب جا کے سمجھ آ رہی ہیں پہلے سمجھ کیوں نہیں آئی کیدھر گمی ہوئی تھی کیدھر بھسی ہوئی تھی الحمدللہ آپ سب میں سے ایم شور ہر کوئی ایکسائٹڈ ہوگا کہ رمضان آ رہا ہے اور انم ملک نے بھی جوئن کیا ہے السلام علیکم انم اچھا جی نائنٹی ریکویسٹس ہیں میرے پاس ہم آئی ساتھ نجم بھائی بھی ہوں گے تو آپ لوگوں کے ذہن میں بھی جو سوال ہوں وہ ضرور شیئر کرنا آپ کو ان کے آنسرز بھی ملیں گے کیونکہ مزے مزے کی میسیجز آ رہے ہیں آپ لوگ کے الحمدللہ والیکم السلام ہائی ہیلو اچھا جیسی نجم بھائی آتے ہیں میں سٹارٹ کرتی ہوں تھینکیو سو مچ آپ سب لوگ مجھے اتنا پیار دے رہے ہیں والیکم السلام کیسی ہیں آپ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک بہت خوش بہت سکون میں اچھا جی میرے سر بلال غنیبی ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور اپنا پسندیدہ بنائے آمین تھینکیو سو مچ سر بلال سر نجم اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو مجھے آپ وہ ریکویسٹ سنڈ کریں تاکہ میں ایکسپٹ کروں ایکسا چاہے ہیں don't see any requests from your side کہ میں جو ان کروں آپ کو where are you in pakistan or in states i'm in my country my pakistan آپ کا بیبی آپی کہاں ہے بیبی باہر اس ٹائم گرمی میں پانی میں چھوڑ دیا نہیں تو وہ اس ٹائم لائف سیشن کرنے نہیں دیتا آپ نے بہت 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 چھوٹی چھوٹی برائیاں جو ہمارے اندر ہوتی ہیں وہ کیسے نکل جاتی ہیں جب آپ اللہ کے حکم پر چلتے ہیں اچھو جی اچھو جی روحیت بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ آگے آپ نے پوری بات نہیں کی سمبڈی سیز زینب زینب سیز ہجاب لکس بیوٹیفل ماشاءاللہ تینکیو سو مچ ہجاب is looking beautiful on می کیونکہ یہ قرآن مجید جس نے ہجاب مجھ سے کیا ہوا تھا اس نے مجھے ہجاب کرنا سکھا دیا جب میں نے قرآن کو کھولا اسے سمجھا پڑھنا شروع کیا آیات پر غور فکر کیا جو میری لائف میں ریلیٹ ہوئی اس پر عمل کیا تو سمجھ میں آیا کرنا کیا ہے آپ سب لوگ کو پتا ہے کہ آج میں نے یہاں آپ سب لوگ کو پتا ہے کہ آج میں نے یہاں لائف سیشن کیوں رکھا کیونکہ I want to discuss السلام علیکم نجم بھائی کیسے آپ والیکم اسلام سلام کیسے آپ ٹھیک ہے بہت خوش بہت سکون میں لائٹ نہیں آئی لائٹ ابھی تک نہیں آئی دو بیور پرومیس بار نو بجے کی گئی بھی ہے اور چار بجے آئے گی لیکن ابھی تک کوئی نہیں بتا تو یہ ابھی آپ بیٹری پر چل رہی ہیں دیکھیں 4G چل رہا ہے let's see connection ٹھیک ہے phone کی بیٹری پر چل رہی ہیں sir میرا connection ہے 4G's time یہ کسی بھی time out ہو سکتا ہے کیونکہ جو ہمارا area وہاں پہ support نہیں کرتا جاتا وائم بیٹنگ فرکے وائی فائی connect ہو جاتا اور فون کی بیٹری ہے جی ہے تو بسم اللہ کریں آپ بات کر رہی تھی آپ کرتے رہے میں سن رہا ہوں جی جی آج آپ کو invite کرنے کا بھی یہ مقصد تھا کہ جیسے میں نے اس عمر میں آکے سیکھا کہ رمضان کیوں ہیں آئے ہمارے لیے ہمیں رمضان کا ہی جو مہینہ کیوں ملا ایتنا بڑا توفہ جیسے بچپن میں سکھا دیا گیا تھا کہ روزے رکھنے ہیں اور وہ جو بچپن میں روزے سکھائے گئے تھے وہ آج بھی بڑے ہمارے ویسے ہیں بلکہ اور ورسٹ ہوتے چلے گئے اگر میں اپنی بات کروں میں نے امپروو ہی نہیں کیا جو بچپن میں بتایا گیا تھا کہ کھانا پینہ روکنا ہوتا ہے نماز پڑھ نہیں ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں مطلب اب سمجھ میں آئی کہ روزہ کس لیے ہے اس لیے میں آج سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں میں نے جو سیکھا میں نے جو سمجھا اور ہم ان فال اپنا رمضان ویسے ہی گزارے ہیں جس میں میں بھی آپ سے جانوں گی نجم بھائی کہ جب آپ کو شروع میں پتا چلا تو آپ کا پہلا رمضان کیسا تھا اور اب کیسا ہے تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں میرا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ یہ رمضان ہے کیوں آیا کیوں ہمیں کیوں حکم دیا اللہ تعالی اللہ نے ہمیں کیوں حکم دیا کہ ہمیں روزے رکھنے ہمیں جو جو باتیں بتائی گئیں بس اندھے ہوکے فالو کرتے رہے کبھی تصدیق کرنے کی کوشش نہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے important چیز ہے کیا یعنی ہم base کس چیز پہ کرتے ہیں پوری life کو تو وہ ہے awareness یعنی جتنے ہم aware ہوتے ہیں اتنے ہم کامیاب ہوتے ہیں کسی فیلڈ میں بھی ہم جتنا ہم aware ہوتے ہیں اس فیلڈ کے تقاضوں کے بارے میں اتنا ہم کامیاب ہوتے ہیں ایک ڈاکٹر بھی جتنا اپنے آپ کو upgrade اور update کرتا رہتا ہے وہ اتنا کامیاب ڈاکٹر رہتا ہے ورنہ وہ outdated ہو جاتا ہے بالکل جیسے ہمارے روزیں ایسی ہوئے عربی میں awareness کو تقوی کہتے ہیں consciousness یعنی سیکھنا روزوں کا تعلق تقوی سے ہے یہ چیز ہمیں نہیں بتائی گئی ہمیں چھوٹا بچپن سے دیکھا کہ صبح سہری کرنی ہے شام کو افتار کرنی ہے بیج میں نمازیں پڑھنی ہے قرآن بڑھنا ہے پر تقوی کا اسے کیا تعلق ہے consciousness کا اسے کیا تعلق ہے لائف کے اندر سیکھنے کا اسے کیا تعلق ہے یہ کسی نے نہیں بتایا سورہ بکرا کی 183 نمبر آیت میں اللہ کہتے ہیں یا ایو اللہ ذونا آبرو کتب علیکم السیام تم پر سیام لکھے گئے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے آنے والوں پر لکھے گئے تھے لالکم تتکون تاکہ تمہیں تقوی مل جائے تم تقوی والے بک جاؤ اب یہ رمضان میں تقوی ہمیں کیوں نہیں ملا تو اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ شہرمدان اللازی انزلا فیح القرآن ہم نے رمضان میں تمہیں قرآن دیا تھا ہم نے کیا کیا کہ ہم نے رمضان کی respekt کرنی شروع کر دی ہم نے رمضان میں روزے رکھنے شروع کر دی ہم نے اس میں سے قرآن کو منس کر دیا کیونکہ رمضان کی respekt قرآن کی وجہ سے ہے ورنہ تو سارے مہینے اللہ کی ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے بارہ مہینے دیا تو یہ رمضان کو اتنی امپورٹنز کیوں دی کیونکہ اس میں قرآن نازل کیا تاکہ حدل لن ناس تاکہ انسانیت اس سے گائیڈنس لے پھر وہ گائیڈنس لے ول فرقان اور فرقان لے صحیح غلط کی تمیز لے اور پھر روزے رکھے تو ہم نے صحیح غلط کی تمیز لی نہیں قرآن سے گائیڈنس لی نہیں تو ہمارا تقویٰ تو امپروب ہوا ہی نہیں ہم نے پینے سے اپنے آپ کو روک لیا ہم نے لائف میں اپنی نفسیات کو کھلا چھوڑ دیا اس کو روکا ہی نہیں غلط سوچوں کو روکا ہی نہیں نیگٹیف تھنکنگ کو روکا نہیں ڈپریشن کو روکا نہیں لالج کو روکا نہیں تاثم کو روکا نہیں سو وہ بڑھتا چلا گیا میرے ساتھ ساتھ اب جتنا بڑا میں ہوتا گیا اتنا بڑا وہ ایک عجیب و غریب نیگٹیف سا انسان بنتا گیا جو اللہ رسول کا نام تو لیتا ہے لیکن اس کی لائف میں اللہ رسول کا احکام سے کوئی تعلق نہیں اسی میں ہم بڑے ہو گئے اور رمضان آتے گئے جاتے گئے آتے گئے جاتے گئے سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے روزیں اور نمازیں مو پر مار دی جائیں گے اگر ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا اس لئے یہ آپ کا سوال اور آپ کا یہ سیشن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آرگو ریڈی فور رمضان کیا ہم واقعی تیار ہیں رمضان کے لئے اوہ کتما والیڈ کویسٹن ہے یہ اچھا سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے تقوی کا مطلب نہیں پتا ہم اتنے بڑے بھی ہو گئی ہیں ہمیں تقوی تو بتا دیا گیا کہ تقوی ہے تقوی ہماری زندگی میں آ جائے گا اگر ہم روزے رکھیں گے لیکن ہمیں تقوی کا مطلب نہیں پتا میں اپنی بات کر رہی ہوں کیونکہ اب جا کے مجھے پچھلے کچھ مہینوں میں سمجھا ہی تقوی ہے کیا کہ تقوی ہم کرتے کیا ہے کہ اس میں ہمیں اللہ کا خوف ہوتا ہے صرف خوف نہیں اس سے پیار ہوتا ہے اللہ تعالی سے ہم اللہ کے لئے کچھ کرتے ہیں کہ ہمیں پتا ہوتے کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمیں اللہ تو دیکھ رہا ہے ہمیں نیور آلون اللہ اس آلویز واشنگ اس تو ہم کسی ایسے چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو نا پسند ہے جو ہمیں بے شک پسند ہو لیکن ہم اللہ کے لئے جب چھوڑتے ہیں اور کانشیس رہتے ہیں کہ اللہ اس واشنگ اس اللہ اس واشنگ می تو مجھے تقوی کی دیفنیشن اب سمجھا ہے کہ کانشیس رہنا ہر وقت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں یہ رمضان کے مہینے میں جو ہمیشہ سے رکھتی آئی کیوں نہیں چھپکے سے جب توڑ لیتی تھی روزہ جب پیاس لگتی تھی میں وضو کرتے ہوئے پانی پی لیتی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا لیکن میں نے روزہ کس کے لئے رکھا ہو تھا اللہ کے لئے تب ہی وہ اکیلے پر میں بھی وہ روزہ نہیں توڑتی تھی تو اسی برا سمجھائیں کہ تقوی تو ساری سارا ٹائم کرنا ہے خالی رمضان میں نہیں کرنا یہ سکھانے یہ آیا تھا کہ اللہ جب یہ اپنی فیوریٹ چیز ہوگی کھانے پینے سے جو اس طرح آپ کی گھر میں آویلیبل ہے اس سے آپ رکے ہوئے ہیں تو باقی چیزوں سے بھی تو رکنا جو اللہ تعالی نے ہمیں کہا ہے کہ اس سے ہمیں باؤنڈریز بتائی ہیں تو وہ بھی تو تقویٰ کرنا تھا وہاں پہ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ مسلمان تو پھر وہ تو اس کا روزہ تو بارہ مہینے کا ہے یہ بالکل صحیح بات ہے یہ وہ لائن تھی جو جب میں نے سنی تھی میری اگم زندگی بدل گی کہ اچھا تقویٰ تو ہم چوبیس گھنٹے کر رہے ہیں 365 ڈیس کر رہے ہیں ہمیں پتہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم غیبت نہ کریں ہم گمان نہ کریں ہم غصہ پی جائیں ہم معاف کریں یہ ساری وہ چھوٹی 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 چھو اللہ تعالی جیسے ہم ایک آرڈر تو اللہ کا مان گئے کہ جی روزے رکھنے باقی کو ignore کر دیا باقی ہم برے ایکشنز بھی ہم نہیں کیے ہم ڈپریسٹ بھی رہے ہمیں بیت منانی سے باہر نہیں آئے ہم overthinking کو نہیں چھوڑا تو یہ وہ چیزیں ایدھر بھی تو تقویٰ تھا ہمارا تو اللہ تعالی نے ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے ہمیں یہ گفت دیا یہ مہینہ کہ ہم پریکٹس کر لیں اور پھر سارا ٹائم میں یوز کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ رمضان میں اگر آپ کی لائف میں قرآن نہیں آیا دیکھیں نا رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا نازل ہوا اور میرے گھر میں پڑھا ہی رہا خاموش تو اس نازل کا مجھے کیا فائدہ ہوا تو وہ کہتے ہیں حدل ناس تاکہ اس سے انسان ہدایت لے تو میں نے رمضان میں روزے رکھنے شروع کر دیئے اور یہ بھی پتا تھا کہ قرآن نازل ہوا ہے اللہ سے پوچھا ہی کہ کرنا کیا تھا رمضان میں ہمیں یہی بتا دیا کہ آپ کوڑے کھانے ہیں روح افضہ پینہ ہیں افتاریاں کرنی ہیں بڑے بڑے ہوتیلز میں جا کے اور پھر یہ ہمارے روزے بس اس حد تک رہ گئے تھے اگر رمضان میں اگر رمضان میں قرآن کی سپیرٹ زندگی میں نہیں آئی اگر قرآن کی انڈرسٹینڈنگ رمضان میں نہیں آئی تو رمضان ہماری لائف میں آیا ہی نہیں ناجم بھائی سب سے مجھے کی بات اب ہی بھی جن سے میں نے بات چیت کی میں کسی کو ڈسحرٹ میں نہیں کرنا چاہتی یا کچھ بھی اب ہی بھی میں نے سب کا یہ دیکھا کہ وہ قرآن مجید نا صرف پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ بس ایک بر پورا 30 جو پارہ ہیں 140 سورas کمپلیٹ کرنے ہم ادر تک ہی پھس گے جو بچپن میں ہمیں یہ پتا تھا ظاہرے تب ہم اتنی زور سے میننگز نہیں سمجھ سکتے تھے تو بچپن میں ہمیں بتا دیا گیا کہ جی اس کو پڑھنا ہے تو ہم بہی پر ہمیں پھس گئے کہ پورے رمضان میں قرآن کو بس جلی جلی پڑھ کے فنش کر لینا ہے کہ جی میں نے پورا قرآن پڑھ لیا اب جا کے سمجھ آئی کہ اس کو تو ریلیٹ کرنا ہے لائف میں اس سے تو ہدایت لینی ہے اس میں رائیت اور رونگ اللہ کا فرکان ہے اللہ ہمیں رائیت بھی بتائیں گے اللہ ہمیں رونگ بھی بتائیں گے ہم نے اس کے قرآن لی اللہ کے فرکان کے قرآن لی اپنی لائف کو چینج کرنا ہے تو یہ چیز ہم مس کر گئے اور اسی لیے ہمارے حالات بھی نہیں بدلے ہم نے اپنے آپ کو کھانے بھی نیسے کروک لیا ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے جیسے آپ کے گھر میں میکرو ویو ہے تو اس میں آپ کتابیں تو نہیں رکھتی اس میں آپ کھانا گرم کرتی ہیں اچھا آپ کے گھر میں فریج ہے اس میں آپ شوز رکھیں جب شوز نہیں رکھیں گی کیونکہ وہ ڈھنڈا کرنے کے لیے ہے سو قرآن ہدایت کے لیے آیا جی تو آپ ہدایت کی کتاب کو میں صرف پڑھ کے تو ختم کر سکتا ہوں لیکن ہدایت لے کے ختم کیسے کر سکتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں تو ہدایت بھی برے ساتھ چلے گی مثال کے طور پر اگر میاں بیوی ایک گھر میں رہ رہے ہیں جیسے آپ اور آپ کے ہزبن ہے تو جتنی بھی ہدایت اور قرآن کی آیات آپ کے رشتے میں اپلائے ہو رہی ہیں وہ ختم کیسے ہو سکتی ہے جب تک آپ کی زندگی ہے آپ زندہ ہے اسی طرح گھر میں والدین ہے والدین والی آیت کیسے ختم ہو سکتی ہے غصہ آتا ہے تو غصے کی آیت کیسے ختم ہو سکتی ہے سو پڑھنے والا قرآن ختم ہو سکتا ہے ہدایت والا قرآن ختم نہیں ہو سکتا وہ پوری زندگی کے لیے آخری سانس کا کیا بلکہ اس کے بعد والی زندگی میں ہمارے لیے کیا ہے اب اس میں میں سب سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کل ساری رات میں نے جب انانونس کر دیا تھا اس کے بعد میں سو ہی نہیں سکتی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کیا کیا بپانا اور میرا رمضان پچھلے والے